السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک حقیقی مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے خواہشات میری لائیوی ہدایت و تعلیم کے تابع نہ ہو جائیں در حقیقت اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ کامل اور حقیقی مؤمن وحی ہے جس کا دل و دماغ اور جس کے خواہشات و رجحانات آپ علیہ السلام کی لائیوی ہدایت و تعلیم یعنی کتاب اللہ قرآن کریم اور سنت کے تابع ہو جائیں یہ آپ پر ایمان لانے اور آپ کو خدا کا رسول مان لینے کا لازمی نتیجہ بھی یہی ہے اگر کسی کا یہ حال نہیں ہے سمجھنا چاہیے کہ اس کو حقیقی ایمان ابھی نصیب نہیں ہوا اور اس کو اپنی فکر اور یہ بھی فکر رہنی چاہیے کہ میں اس معیار پر اپنے آپ کو کیسے لاؤں قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد گرامی ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَنْ نَفْسَ عَلِ الْحَوَى کہ کامیابی کیلئے دو کام آپ نے کرنے ہوں گے پروردگاہ سے ڈرے اور خواہشات نفس کو کنٹرول رکھے یعنی گناہوں سے بچے دل چارے کہ گناہ کروں آپ گناہ سے بچے پھر کیا ہوگا فَإِنَّ الْجَنَّتَهِيَ الْمَعْوَى تو جنت آپ پر ٹکانے دو کام کریں ایک تیوے کہ اللہ تعالی صاحب ڈرے جہاں کہی ہے مالداری میں غربت میں آپ تنہائی میں سب کے سامنے پہاڑوں میں سہراؤں میں دریاؤں میں جہاں کہی ہو اللہ تعالی سے ڈرے دوسری بات خواہشات لے نفس کو کنٹرول رکھے نتیجہ کیا ہوگا فَإِنَّ الْجَنَّتَهِيَ الْمَعْوَى جنت پھر ہمارا ٹکانہ ہوگا انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ